السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے ہاں جی تھی یہ جو ہے فروٹ ٹرائفل ہے میرے گھر میں بنا اور جی اس کی ریسپی بھی کروں گی آپ کے ساتھ شیئر بہت ہی مزیدار اور بنانا اس کو بہت ہی آسان ہوتا ہے اور اس کی شکل جوتی ہے وہ تو جی اور بھی پیاری لگتی ہے یہ میں دو طرح سے بنایا تھا اس کی جو ریسپی تھی بنانا نہیں بنا سکی دوسرا بھی اسی طریقے سے بنایا لیکن اس میں جیلیز جو تھے ان میں ڈیفرنٹ کلرز کے یوز ہوئے تھے تو یہ دیکھیں جی جب یہاں سے ٹرائفل لیا گیا تو اس کی جو شیپ ہے یا اس کے جو لیئرز تھی بلکل ویسے تھی ہاں جی سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی بسکٹ جو تھے ان کو لیا اور ان کو تھوڑا چھوٹا چھوٹا سا پیس لیا اور پھر آپ کا جو برتن ہے جس میں آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے تو بسکٹ کو یوں لگا کے اور یہ جو اوپر میں ڈال رہی ہوں یہ سیرپ ڈال رہی ہے کوکٹیڈ سیرپ آئیل اس میں میں نے یوز نہیں کیا کیونکہ کسٹر ٹائپ میں جو ہوتا ہے وہ اتنا آئیل اچھا نہیں لگتا اوپر جی اسی طرح سے آپ نے لیئرز دے دی کسی بھی فروٹ کیک کی اور ساتھ میں جی ہم اس میں لیئرز دے دیں گے ساتھ ہی اوپر جو ہے اپنا فروٹ جو تھا اس کو ڈال لیں گے دوسری طرف جی میں نے ریڈ کلر کا سٹوبری جو تھا اس کو جیلی جو تھی اس کو تیار کیا اس کو بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جی کریم لی اور کریم کے اندر دو چمچ چینی کے ڈال کے اس کو پھینٹ لیا اور یہ پہلے کیک کے اوپر جو تھا وہ جیلی ڈال دی تھی اور جیلی کے بعد جو تھا وہ کریم کو اچھی طرح سے میں نے اسیمبل کیا ان کو میں تھنڈا کر کے فریز کر کے تھوڑا سا لیئر کو آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد ہمارا جو کسٹڈ تو یہ ہر گھر میں بنتا ہوگا اور سب کو بنانا بھی آتا ہے تو بس جی اس کی جو تھی ہم نے لیئرز دے دیں گے نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک ہو نہ پتلا ہو یہ جی ہم نے اس کے اوپر لیئر دے دی اپنی کسٹڈ کی ان کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد نیکس ٹیپ جو ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے لیکن ویڈیو میں جو ہے آپ کو ذرا شارٹ نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد جی پھر دوبارہ سے اس میں فروٹس اور یہ کوکٹیل بھی ڈال دیا یہ کیونکہ کلر جیلی یہاں پہ جو تھی وہ ییلو تھی اس وجہ سے تھوڑا سا جو بسکٹ ہے اس کو ڈالا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج فیل ہو یہ ییلو جیلی ہی مجھے ملی تھی دوسری گرین نہیں ملی تھی اس وجہ سے ہم نے ییلو ہی ڈال دی اس کو تھنڈا کریں گے تو فوراں یہ ایک دو منٹ کے اندر ہی آپ کا روم ٹپ پیچر پہ ہی تھنڈی ہو جاتی ہے جیلی اور یہ فائنل لکھ ہے اس کے اوپر پھر دوبارہ سے کریم ڈالی جس کے اندر چینی پھینٹی تھی ہم نے اور اس کے بعد دوبارہ کسٹر ڈالا اور سب سے اوپر ہم نے پھر دوبارہ سے اپنا کوکٹیل اور کچھ فروٹ کو ڈال دیا اچھا یہاں پہ کسٹر جو ہے وہ بھی آپ دو قسم کے استعمال کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ فلیورز میں استعمال کر سکتے ہیں امید ہے جی آپ کو میری یہ سادی سی جو ایزی سی ریسیپی ہے فروٹ ٹرائفل کی پسند آئی ہوگی شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیں تینکیو سو مچ اور اس کو ذرا فریز کر کر کے آپ اگلی چیز ڈالیں گے تو آپ کی لیئر جو ہیں صحیح سلامت رہیں گے اوکے دی اللہ حافظ